ہم بات کر رہے ہیں دیش کے انداتا کی یعنی کسانوں کی بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ اس بار سرکار کا فوکس کسانوں پر ہوگا تو آج چپٹر فائیو کسان کا ہے اور ویت منتری نرملا سیتارامن کسانوں کے لیے خوشخبری لے کر آئی ہے ویت منتری نے کسانوں کے لیے دس بڑی گھوشنائیں کی ہیں دیکھیں آپ یہاں پا نمبر وان پہلی گھوشنہ کرشی کشیتر کے لیے بیس لاکھ کروڑ کے کرز کا لقش رکھا ہے ٹھیک ہے قریب بائیس سو کروڑ باغوانی کی اوپج کو بڑا ہوا دینے کے لیے گاؤں میں یوباؤں کو سٹارٹ اپ شروع کرنے کا موقع ملے گا کرشی سے جڑے سٹارٹ اپس کو پراتھمکتہ دی جائے گی کرشی کے لیے ڈیجٹل پبلک انفرسٹرکچر بنے گا ترے سٹھ ہزار ایگری سوسائٹی کو کمپیٹرائز کیا جائے گا یہ اپنے گھر کی چھت پر ہی پھل اور سبزیاں ہوگاتے ہیں مہینے کا چالیس سے پچاس ہزار کماتے بھی ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو ایگری کلچر ایکسیلیریٹر فنڈ بنایا جائے گا مطلب یہ کہ کسانوں کے لیے کی گئی ان گھوشناوں میں تین بڑی باتیں کسانوں کے لیے تین بڑے علام دکھائیے یہاں پر نمبر وان پسے سال کتنا تھا جو فنڈ تھا بیس لاکھ کروڑ تک کرشی کرز باٹنے کا لکشہ ہے ساڑھے اٹھارا لاکھ کروڑ روپے بجٹ میں کتنا بڑا ڈیڑھ لاکھ کروڑ یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ہے نیکس دکھائیے اس کے بعد اگلی چیز کرشی کے لیے دیجٹل پبلک انفرسٹرکچر بیٹ سے لے کر مارکٹ سٹارٹ اپ تک کی جانکاری مل سکے گی کسانوں کے ایک بہت بڑی مانگ تھی وہ مانگ یہ تھی کہ کووڈ میں جو انپوٹ کاؤسٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی اس کو لے کر ابھی بھی بہت زیادہ سانسفیکشن نہیں ہے یہ بھی ایک چیز ہے گاؤں میں یوہاں کو سٹارٹ اپ شروع کرنے کا موقع ملے گا یہ تیسرا اب آپ کو اگری کلچر ایکسیلیریٹر فنڈ اس کی اگر بات کی جائے گاؤں میں یوہاں کو سٹارٹ اپ شروع کرنے کا موقع ملے گا لیکن اگر آپ ان گوشناوں کو سمجھنے میں کی کوشش کریں تو میسیج کلیر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا ڈیریک کنیکشن اس ووٹ بینک کو سادنا ہے جو دیش کا بڑا آدھار ہے کیسے اسے سمجھئے دیش میں کسان پریبار کتنے ہیں آئیے ذرا دکھاتے ہیں نمبر وان دیش میں قریب قریب چودہ کروڑ سے زیادہ پریوار کھیتی پر نربھر ہیں دیش کے کل پریواروں کا اٹھالیس پرسٹ کسان ناباد یہ سوٹس ہیں نیکسٹ اب میں آپ کو جو فیکٹ بتانا ہوں سوال ہے کہ اب تک ان کسان پریواروں کو سرکار سے کیا ملا اسے سمجھتے ہیں موڈی سرکار کے جو پانچ قدم ہیں وہ دیکھتے ہیں انداتا کو مطلب کیا ملا ہے سیدھے پلی آن کریے یہاں پا ناو لیٹس ڈوئٹ دوہزار اکیس میں دوہزار اکیس میں ہر مہینے دوہزار اکیس میں ہر مہینے کسانوں کی آئے بڑھ کر دس ہزار دو سو اٹھارہ روپے ہوئی ہر سال گیارہ دشملہ تین کروڑ کسانوں کو چھ ہزار روپے دیے گئے فصلوں کی ایم ایس پی ڈیڑ گناہ بڑھائے گئی ہیں فصل بیمہ کے ذریعے قریب ایک لاکھ چوبیس ہزار کروڑ روپے دیے گئے کھیتی سے جڑی اوجناوں کے بجٹ قریب چار دشملہ تین چھ گناہ بڑھائے سوال کھڑا یہ ہوتا ہے اب اس کے ووٹ میٹر کی بات کرتے ہیں بی جے پی کو کسانوں کے کتنے ووٹ ملے ہیں اب یہ دو دیکھنے والی بات ہے حالانکہ پچھلی بار کا سٹینڈرڈ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اس میں کئی سارے فیکٹرز اور بھی انوال تھے لیکن یہاں پر یہ دیکھیں اب آپ بی جے پی 48% کانگریس 29% ان 23% کسانوں کو کتنے ووٹ ملے 2019 کے عام چناف کے یہ آخرے بتاتے ہیں کہ 2019 میں بی جے پی کو کسانوں کا بھرپور ساتھ ملا ہے almost 50% اب بڑا سوال کیا ہے 2024 کا ووٹ ملے دیکھتے ہیں آئیے سیدھے یہاں پر 2024 بجٹ سے کسان ووٹروں پر نظر ہے کیونکہ technically speaking یہ آخری بجٹ ہے technically speaking یہ اپنے گھر کی چھت پر ہی پھل اور سبزیاں ہوگاتے ہیں مہینے کا 40 سے 50 ہزار کماتے بھی ہیں ان سے سیکھنا ہے تو Freedom Map کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو موسیقی